بسم اللہ الرحمن الرحیم ایٹی فرسٹیئر بک کا نیم ہے وان فور تری چیپٹر نمبر فورٹین ٹوپک ہمارا فائر فائر مطلب آگ جیسے ہم آگ سے کافی زیادہ استعمالات حاصل کر لیتے ہیں کافی اس کے فائد ہیں اسی طرح آگ کے نقصانات بھی کافی زیادہ ہیں اگر ہمیں تمپریچر کی ضرورت ہے یا کسی چیز کو پکانے کی ضرورت ہے یا ویلڈنگ کی یا کچھ کوئی بھی کام ہے تو فائر اگر ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے تو اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں تو اب دیکھتے ہیں اس کو جدانے کے لیے یا آگ کے لیے کون کون سے مٹریلز جو اس میں برہاوہ کرتے ہیں یا اس کو برہاتے ہیں یا جو مدد فرام کرتے ہیں وہ کون کون سے مٹریلز ہیں یہ ہمارے پاس ایک ٹرائنگل بنی ہے اس میں سب سے پہلے جلنے والا مٹریل یا فیول اس میں کوئی بھی فیول ہو سکتا ہے پیٹرول ہو سکتا ہے گیسیز ہو سکتی ہیں کوئی بھی ان کے جلنے والی چیزیں کپرہ ہو سکتا ہے کاغذ ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز دوسری چیز ہے ٹمپریچر جتنا زیادہ درجہ حرارت ہوگا اتنی زیادہ مطلب آگ تیز جلے گی اتنا یعنی جیسے ہم گرم گیسیز اگر اس آگ میں دیں تو وہ آگ ان کے زیادہ جلے گی تیسرا اس کو ہوا یا اکسیجن کی فراہمی موشلی آگ کو جلنے کے لیے ہوا یا اکسیجن کی فراہمی کی بھی ضرورت ہوتی ہے جیسے پرانے زمانے میں جب ہم چولے کی آگ جلاتے تھے تو ایک پائپ کے ذریعے ہم اس کو ہوا دیتے تھے یا موشلی ابھی بھی جو ٹکے وغیرہ بناتے ہیں وہ بھی یا فین کے ذریعے یا کسی چیز کے ذریعے وہ کوئی لوگوں کو آگ وہ ہوا دیتے ہیں ہوا دینے سے کیا ہوتا ہے وہ کوئیلے زیادہ جلتے ہیں اکسیجن کو ختم کر دو اکسیجن کے بہاؤں کو روک دو پھر بھی آپ آگ کو ختم کر سکتے ہو اگر آپ جلتی ہوئی موشلی موشلی کی اوپر ایک شیشے کا گلاس رکھ دو تو موشلی اسی ٹیم گل جائے گی کیونکہ اس کو جو اکسیجن کی فراہمی ہے وہ نہیں ہوگی اگر ہم اکسیجن زیادہ دیں گے تو آگ زیادہ جلے گی اس طرح گرم یا تیمپریچر جو ہیٹ ہے وہ بھی زیادہ ہوگی تو زیادہ آگ جلے گی ابھی اس کی آگ جلنے کے لئے ہاتھ سے یہ ہیں جو اس کے فیولز اور مٹیریلز ہیں ان کے لئے ہاتھ سے جو اس کی کلاسیفکیشن ہے وہ ہے کلاسیفکیشن یا ٹائپس آف ٹائپس آف فائر اس میں چار ٹائپس ہیں کلاس اے فائر کلاس بی فائر کلاس سی فائر کلاس ڈ اور کلاس ای یہ ہمارے پاس پانچ اس کی کلاسز ہوگئی سب سے پہلے اس میں اگر سٹری کرنی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ کلاس اے والی فائر کونسی کس طرح کی ہوتی ہے کس میٹریلز کی وجہ سے لگتی ہے اور ان کو کس طریقے سے یا کس میتھر سے بند کیا جاتا سکتا ہے یا آج کو ختم کیا جا سکتا ہے ریموو کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کی کلاسز اس لئے یہ کچھ جو فائرز ہیں یا کچھ آگ جو وہ پانی کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں ساب سے ہم نے اس کی کلاسی شیفکیشن کر لی ہے کلاس اے میں دیکھیں تو کیا لکھا ہے وڈ پیپر رببر کلوت یعنی کہ کوئی بھی ایسے میٹریلز کپڑا ہو گیا کاغذ ہو گیا لکلی وغیرہ ہو گی ٹھیک ہے کوئلہ وغیرہ ہو گیا اس طرح کی کوئی بھی چیزیں جنسی ہیں وہ ان کی وجہ سے جو آگ لگ رہی ہے وہ ہماری کلاس اے فائر ہو گی ٹھیک ہے اس کو اگر ختم کرنا ہے تو ہم پانی کے سمال کر سکتے ہیں فرزمبر کسی کپڑے کو آگ لگ گی ہم نے پانی گرایا ٹھیک ہے اسے وہ آگ بجا سکتے ہیں سیکنڈ پر ہے کلاس بی فائر ٹھیک ہے اس میں کن مٹیریلز کی وجہ سے یہ آگ لگتی ہے پینٹس ہو گیا ٹھیک ہے وارنش وغیرہ ہو گیا تھی نٹس وغیرہ ہو گیا جو یعنی کہ اس طرح کے کیمیکلز مٹیریلز ہیں ٹھیک ہے ان کے وجہ سے یہ آگ لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو بند کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں تو جو وہ ایک فوم یا جاگ ہے اس کے ذریعے یہاں سٹوپ اکسیجن اور ائر اکسیجن یہاں ہوا کے داخلے کو بند کر کے ٹھیک ہے نیچس رہا ہے کلاس سی فائر یہ اس میں کیا الیکٹریکل ایکویپمنٹ مطلب اگر ہمارے کی وائرنگ ہوئی ہے یہاں کوئی الیکٹریکل سرکٹ ہے ٹھیک ہے اس کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یا بڑے کر کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے جو آگ لگ جاتی ہے اس کو شارٹ سرکٹ ہوا سپارک پیدا ہوا اس کے وجہ سے اس کی جو کیسنگ ہے اس نے آگ پکڑ لی یہاں تاروں کو آگ لگ گئی ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے جو ہمارے پاس آگ پیدا ہو رہی ہے وہ ہم کلاس سی فائر میں انکلیوڈ کریں گے جو الیکٹریکل فائر ہوگی یا کلاس سی فائر ہوگی وہ ان سیلنڈرز کے لیے یا کاربن ڈائیکسائیڈ کے ذریعے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکس ہم بات کرتے ہیں کلاس ڈی کی تو یہ جونسی مقصود داتیں وغیرہ مگنیسیم ہوگی ٹائٹانیم ہوگی اس طرح کی داتوں میں یا ان داتوں کی وجہ سے جو آگ پیدا ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہ ہم کلاس ڈی میں کر لیں تو اس کو بجانے کے لیے ہم موشلی گریفائیڈ پورٹر خوشک ریت خوشک سوڈیم ٹھیک ہے اس طرح کی چیزیں ہم ہی یوز کر سکتے ہیں اس کا جو ان حصار ہے وہ ان کی کیمیہی خصوصیات یا دات کی سائز کے اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے کلاس ڈی کا ابھی نیکس ہمارے پاس ہے کلاس ڈی فائر ٹھیک ہے یہ موشلی آگ پکنے والی گیسیز ہوگی آج تشکیل جو اندین ہیں فیول وغیرہ ہوگیا ٹھیک ہے اس طرح کے جو یہاں کلاس ڈی والی جو آگ کہلاتی ہیں ٹھیک ہے ان کو اگر ہم نے بجانہ ہی ہے ختم کرنا ہے تو ان کے لیے ہائیڈروجن امونیم ٹھیک ہے کم پریشر گیس وغیرہ یہ چیزیں جنس ہی ہیں ان کو ہم اسمال کر سکتے ہیں یہاں آگ کی اسٹاریشن یعنی اندین کی سبائی کو روک کے بھی ہم اس کو اسمال کر سکتے ہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ان کی کلاسیفکیشن اور فائر آگے